میں وہی چینل چھوڑ کر آیا ہوں جہاں یہ ویڈیو چلائی گئی ویڈیو لی کس نے کی اور اس وقت کیوں کی گئی حبر سننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیس سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں ڈاکٹر شاہد مسعود سے سوال کیا گیا کہ اس ویڈیو کے پیچھے کون سے عوامل ہیں جنہوں نے اس ویڈیو کو لی کیا اور وہ کون سے لوگ ہیں جو اس ویڈیو کے چلوانے میں ملوث ہیں اس پر ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا یہ ویڈیو اس ٹی وی چینل پر چلائی گئی جہاں چند روز پہلے میں کام کرتا تھا اور کافی کچھ میرے علم میں ہے اس ویڈیو کے بارے میں اور مزید ان کا کہنا ہے کہ انتہائی افسوسناک بات ہے اور اگر میں اس ٹی وی چینل پر ہوتا تو میں یہ کام کبھی نہ کرتا انہوں نے بتایا کہ ویڈیو بہت سے چینلز کو دی گئی تھی اور انہوں نے اس کو چلایا یہ ایک افسوسناک بات ہے کیونکہ میڈیا پر اس طرح کی چیزیں چلائی گئیں ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا ہے کہ چیرمین نیب پر تنقید ہم بھی کرتے ہیں لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے شخصیت کو اس طرح نشانہ بنایا جائے اور وہ بھی میڈیا پر اور مزید ان کا کہنا ہے کہ چیرمین نیب کو کرپشن یا کسی کو بچانے کے بارے میں نہیں بلکہ سیدھا ان کے کردار کو نشانہ بنایا گیا ہے جسٹس افتحار کے دور میں بھی بہت سینئر جج تھے وہ ان مراحل سے گزر چکے ہیں کہ دباؤ کیسے برداشت کرنا ہے اس لیے ان کو دباؤ میں نہیں آنا چاہیے اور جو احتساب کا عمل چل رہا ہے اس کو جاری رہنا چاہیے ڈاکٹر شاہد مسعود کا مزید کہنا ہے کہ دیکھنا اب یہ ہے کہ اس ویڈیو کو منظر عام پر آنے سے کس کس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے کیونکہ نواز شریف کو تو کورٹ سے سزا ہو چکی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ نیب چیرمن نیب کی ہٹنے سے کس کس کو فائدہ ہو سکتا ہے